ستنتہ سنگرام آندولن میں کاکوری کانج کے مہا نائک پندیترام پرشاد وسمل کو گورکپور کے جیل میں 19 دسمبر 1927 کو فاسی دی گئی تھی انہی کی یاد میں گورکپور کے جیل میں شدھانجلی صبح ایوہم یگ ہون کا آئیوجن کیا گیا جس کے سنبند میں کاراگر ادھیک شک اوپی کچیار نے بتایا کہ کاکوری کانج کے نائک پندیترام پرشاد وسمل کو لکنو کے سیسن کورٹ سے فاسی کی سجا سنائی گئی تھی اس کے بعد انہیں گورکپور جیل لائے گیا جہاں پر انہیں 19 دسمبر 1927 کو پراتہ ساڑھے چھے بجے فاسی دی گئی پندیترام پرشاد وسمل بھارتی ستنتہ آندولن کی کرانتی کاری دھارہ کے ایک پرمک سینانی تھے جنہیں تیس ورس کی آئیو میں بریٹس سرکار نے فاسی دے دی تھی وہاں کاکوری کانج جیسی کئی گھٹناوں میں شامل تھے آج کرتک راستے انہیں شدھانجلی ارپت کر انہیں نمن کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پندیترام پرشاد وسمل شہد استھل پر میلے لگتا ہے آرے سماج کے دوارہ پرتیورس ہون کرایا جاتا ہے جس میں ہزاروں لوگ بھاگ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ کاراگار پرشاسن کی طرف سے کھچڑی روٹی اور گڑ کی ویوستہ کرائی جاتی ہے جتنے بھی درشک آتے ہیں ان کو پرشاد کے روپ میں دیا جاتا ہے اس اوثر پر جیلر ارن کمار کو سواہا پورو مہاپور ستیا پانڈے نگر آرے سماج کے پردھان پرہلاد گپتہ مطورہ پرشاد ایشور چند آرے پرمود آرے سہیت انیلوک موجود رہے اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ویشالی ویہار سے آئے ادھیاپک سوریز پرشاد گپتہ کاراگار ادھیکشک اوپی کچیار ایوم شہد اسفاق اللہ کھان کے پوتر اسفاق اللہ کھان نے کہا موسیقی 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 موسیقا 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 گورکپور ہے جس کے سری بریجیس رام ترپاٹھی پرتیک برسی یہاں پر ایکارکرم کا آیوجن کراتے ہیں چار دن پہلے سے ہی یہاں سب ایکارکرم کی سب سفائی کے لیے تیاری میں لگ جاتے ہیں ان کی پوری ٹیم لگتی ہے ان کو بھی ہم بدھائی دیتے ہیں اور جیل پرساسن کی طرف سے ہمارے سماج گورکپور بھی بہت بہت بدھائی دیتے ہیں کہ وہ یہاں گورکپور اور آس پاس کے تمام جنبدوں کی جنتہ کو جاگروک کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے دیس کو ستند کرانے میں کن کن بلدانیوں نے جو ہے اپنا بلدان دے دیا اور اپنے پریوار گھر پریوار کی کوئی چنتہ نہ کرتے ہوئے اور انہوں نے انگریجوں کے خلاف بٹیس حکومت کو ہمارے دیس سے بھگانے کے لیے ہمارے دیس کو ستند کرانے کے لیے انہوں نے جو ہے ان سے سنگرس کیا اور اپنے پرانوں کی آہود دی آج کے دن کس طرح کی تیاری کی جاتے ہیں آج کے دن جو ہے پریشر تو بیسے ہمیشہ ہی صاف رہتا ہے لیکن آج کے دن پورے پریشر جو پنڈیت رام پرساد بسمیل جی کا جو کچھ ہے جہاں پر وہ چار مہینہ دس دن رہے تھے اس کی بھی پورے کچھ کی کھتائی کرائی جاتی پوری پینٹنگ کرائی جاتی ہے اور جو فانسی گھر ہے اس کی بھی پینٹنگ کرائی جاتی ساف سپائی کرائی جاتی ہے کاراگار پرسان پرسان کی طرف سے کھچڑی اور روٹی اور گھڑ کی بیوستہ کرائی جاتی ہے جتنے بھی لوگ درسک یہاں پر آتے ہیں دور دراز سے ان کو سب کو کھچڑی اور روٹی اور گھڑ کا پرساد جو ہے وہ ان کو کھلائی جاتا ہے ہون بھی کیا گیا ہون بھی جو ہے آرش شماع کی اور سے پرتے برس کرائی جاتا ہے اس میں پورا جیل پرسان ہون کرتا ہے اور یہاں آئی ہوئی تمام آم جنتہ بھی ہون کرتی ہے آہوٹی دیتی ہے بہت خوشی ہے کہ آج میری حاضری ایسے پویتر استان پر ہوئی ہے جہاں پنڈی ترامپن شاد بسمل نے اپنے انتیم چھڑوں میں اس دیش کے لیے بہت جیلوں میں اپنا وقت دے کر اور پھارسی کے پندے کو چوما ہے آج پورے دیش کے لیے بڑی صحباک کی بات ہے کہ ایسے ویر کرانتکاریوں کے جنم دن اور ان کی شہادت پر بلیدان پر ہمیں آج کے ان خیالات کو ان کے بچاروں کو اور آگے نوجوانوں تک بڑھانا چاہیے ہم سب کا کرتب ہے کہ آج پورے دیش میں کارکرم کاکوری کے شہیدوں کو ہو رہے ہیں اور آج یہاں آپ ترپاٹی جی کے بلاوے پر کل بھی کارکرم ہوا اور آج جیل کے پرشاہسن نے بھی یہاں اچھی وستہ کی ہے اور کارکرم کر رہے ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ مجھے حاضری کا موقع ملا میرا صحبہ آگ ہے کہ آج جس یہاں مجھے شردان جلی ارپیت کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا دھنے والے شہید اشواق اللہ اور پرشاہسن کی بے مثال دوستی تھی ہار سماج مندی شاہ جانپور کا اس بات کا گواہ ہے کہ دونوں وہاں غلامی کی بیڑیاں توڑنے کے لیے بیچار ویمرش کرتے اشواق اللہ ایک طرف نماز پڑھتے اور بسمل جی اسی پرانگڑ میں ہون پر بیٹھتے یہ ایک اتحال میں کھانا کھایا کرتے اور جو ہندو مسلم ایک تاک کی مثال پرنیت رام پرشاہ بسمیل اشواق اللہ نے دی ہے ہمیں اسے پورے دیش میں برقرار رکھنا ہے اور اس بھارتما کی آزادی جو خوبصورت آزادی ملی ہے اس آزادی میں ہمیں بہت اچھی طریقے سے بھائی چارے کے ساتھ اس دیش کی ترقی کے ساتھ لگ رہا ہے